اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عقیم غفار خان یوکے سے آزر خدمت ہے ناظرین مجھے بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہے کہ آج ہمیں سر کے درد کا کچھ حل بتائیں میگرین کا درد کا کچھ حل بتائیں کچھ لوگ اس کو آدھے سر کا درد بھی بولتے ہیں اس کا کوئی حل بتائیں اس کے لئے ناظرین میں آج بہترین نسکہ لے کر آیا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور بھی بتا دوں کہ آپ کو پیسے خرچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھیں صرف کچھن میں چلے جائیں کچھن میں آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی آسان نظر آ رہی ہیں لیکن عام آدمی کو اس چیزوں کی فوقیت کے بارے میں فائدے کے بارے میں اور صحیح طریقہ استعمال کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اس لئے وچارے درد کی گولیاں کھاتے ہیں کوئی پیرسٹامول کھا رہا ہے کوئی ڈسپرین کی گولی کھا رہا ہے جو کہ ایک کیمیکل اور چونے سے بنتی ہیں اس لئے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر دیسی نسکہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو دس دن استعمال کرنے سے آپ کو پوری زندگی کے لیے سار کے درد کی جان چھوٹ جائے گی سب سے پہلے میں آج آپ کو چیزوں کا تعرف کرانا چاہتا ہوں پہلی چیز ہے جو ہمارے کچھن میں ہی موجود ہے جو ہر گھر کی زینت ہے عموماً پاکستان اور انڈیا کے آدمیوں کے بورچی کھانے میں ہر بورچی کھانے میں تقریباً موجود ہوتی ہے لیکن یہ اتنا آسان طریقہ ہے آسان علاج ہے آپ کو میں پہلے چیزوں کا تعرف کرواتا ہوں یہ ہے اجوائن اجوائن ہمارے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور دوسری چیز ہے سانف سانف کو بھی کوئی ایسا پاکستانی یا انڈین یا اردو بولنے والا ایسا آدمی نہیں ہے جو سانف کو نہیں جانتا یہ ہے سانف یہ ہے اجمین آپ نے کرنا ہے ان دونوں کو سو گرام سو گرام آپ نے سانف لینی ہے اور سو گرام ہی آپ نے اس کے برابر کے وزن کی سو گرام ہی آپ نے اجوائن لینی ہے اور ان دونوں کو آپ نے کسی بلینڈر میں گرینڈر میں یا پیس لینا ہے ناظرین آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کو استعمال کر کے پیس لینا ہے یہ ہے آپ کے سامنے یہ پڑا ہوا ہے اس سے میں حکمت کا کام اور اپنی دوائیوں کے لیے میں استعمال کرتا ہوں یہ پتھر کا ہے لیکن میں نے پاکستان سے اسے منگوایا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے سونف اور اجوائن کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ان کو یہ لو ناظرین اب میں نے اس کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اس کو اس میں ڈال دیا آپ کے سامنے میں اب اس میں ڈالا اور پیس رہا ہوں یہ ہے اجمین اور جو اجمین اور دوسرا ہے سونف یہ سونف کا فرمولا تقریباً دو تین منٹر اس کو پیسنے کے بے سے یہ نسکہ تیار ہو جاتا ہے ناظرین پیسنے کے بعد اس کی میں نے پیس لیا پیسنے کے بعد اس کو آپ نے کسی برطن میں نکال لینا ہے ناظرین آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کسی برطن میں نکال کر سیف جگہ پر کسی برطن میں ڈال کر جو کہ ڈرائی اور روشنی سے بچری ہوئی جگہ ہو وہاں رکھ لینا ہے یہ ناظرین آپ کے سامنے اس کی چورم بن گئی یہ رہی یہ چورم یہ ہے اجمین اور ادرک کا جو چورم ہوتا ہے وہ یہ اس شکل کا ہو جائے گا تو آپ نے بنا لیا ہے اس کو بنانے کے بعد آپ آتے ہیں اس کو کھانا کیسے ہے ناظرین اس کو کھانے کا طریقہ بلکل آسان ہے پانی کے ساتھ آپ نے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے اور دوپیر کو ناشتہ کرنے کے بعد اور شام کو آپ نے کھانا کھانے سے پہلے یہ یوز کرنا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ آپ نے یہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد اس میں کوئی آپشن نہیں ہے آپ کسی بھی وقت اس کو یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا سر آدھے سر کا درد آپ کو ہوئے تو آپ نے بجائے چجک یہ اجمین اور جو سونف کا میں نے پوڈر بنایا ہے آپ نے پوڈر بنا کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے صرف ایک آپ نے کتنا کھانا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ ہے ایک نارمل سپون جو کہ نارمل سپون اتنی ہوتی ہے اس کو ایک ٹائم کی خوراک سمجھ لیں یہ ایک وقت کی خوراک ہے صبح، دوپیر، شام اس کے برابری سے زیادہ نہیں کھانا نہ ہی ناظرین اس سے کم کھانا ہے یہ میں نے کھانے کا بھی آپ کو وزن اور پیمائش کو آپ کے سامنے شو کر دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا آدھے سر کا درد ماگرین کا درد جسے ماگرین کا درد بھی بولتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے دو خوراکوں سے ہی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے مکمل علاج کرنا ہے تو اس کو آپ نے چھے ہفتے تک صبح، دوپیر، شام اپلائی کرنا ہے فائدے کی چیز ہے آپ کی صحت کے لیے آپ نے اگر چھے ہفتے اس کو روزانہ یوز کر لیا تو یہ اماری خوراک کا آر ایڈی پہلے سے ہی یہ اماری خوراکوں کا حصہ ہے انڈیا اور پاکستان والے اور اردو بولنے والے سب سمجھتے ہیں کہ یہ آر ایڈی ہماری خوراک کا حصہ ہے لیکن عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے ناظرین اگر اس کا پسند آئے تو اس کو سبکرائز کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور دوسرے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بائیوں میں سب کو خاص کر کے بزرگوں کو ضرور شیئر کریں بزرگوں کے لیے یہ وبال جان بن گیا ہے یہ سر کا درد عموماً زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے عورتوں کے لیے یہ خصوصی ویڈیو ہے جو کہ ہماری بینیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں ان کے لیے یہ میں نے سونف لیا ہے سونف کے ساتھ اجمائن کو پیسا ہے پیسنے کے بعد ان دونوں کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح کی چورم بن گئی ہے یہ صرف دو چیزوں پر ہی یہ پورا نزخہ ہے ناظرین یہ دو ہی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سو گرام آپ نے اجمائن لینی ہے اور سو گرام ہی سونف لینی ہے اگر زیادہ بنانا ہے تو ناظرین یاد رکھنا کہ ان دونوں چیزوں کو برابر ہی تولنا ہے برابر کی صورت میں تول کر آپ نے گرینڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے اس کو چورن بنا لینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سرد سردرد کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کا سرد سرد جو ہے کبھی بھی آپ پرشان نہ ہوں گے سر کے درد کی وجہ سے میگرین کی درد کی وجہ سے آر راؤنڈ یورپ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں اور یونائٹڈ کینگڈم میں ہیں اور کینیڈا اور بعض اوقات سعودی عربیا اور پاکستان انڈیا میں لوگ بہت زیادہ میگرین کے مریض ہیں ناظرین بتاتا ہوں میگرین کا دوسری انگلیش دعائیوں میں کوئی علاج نہیں ہے اور صرف اس میں دیسی علاج کرامد ہے اس لیے آپ اس جورنڈ کو اپنے گھر کی زیند بنائیں اپنے گھر میں سیف کر لیں اور وقت ضرورت اس کو استعمال کریں انشاءاللہ میگرین کا درد دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائیں گے اگر ان اس کا پسند آئے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا موسیقا 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 موسیقی